موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو محزیز ناظرین آج کی چھوٹی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یا اللہ ہمت دیتے رہنا ذمہ داریاں عمر سے زیادہ ہیں دوستو شکریہ میرا چھنل دکھنے کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ سفرائب کریں آپ مجھے فیس بک پیج میں بھی فالو کر سکتے ہیں آج کوئی اشار نہیں ہوگا میں خود سفر میں ہوں آج پھر سے آپ کو لکشم شر لے کے جا رہا ہوں یون تو لکشم شر کئی سلطنت یہاں پر حکومت کیے گئے ہیں آج آپ کو وہاں پر صدیق محلے میں بسے ایک خدیم مزید کے ساتھ ساتھ ایک مشہور اولیاء اللہ کی گھر بیٹھے زیارت کروانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کتنی نورانیت ہے دیکھو کائنات میں کتنے لوگ آئے یہاں اپنی بولی بول بول کر چلے گئے ماشاءاللہ یہ تو تاریخی گاؤں ہے یعنی ایک تعلق ہے گدگ زلہ کرناٹ کا اسٹیٹ انڈیا میں آتا ہے یہ دیکھئے حضرت کا نام حضرت سید صدیق سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ عالی درجے کے اولیاء اللہ جو نانا ولی جو مشہور ہی لکشم شر میں وہی راستے پر صدیق محلے میں یہ بسے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے یہاں دین پھیلانے کے لئے اس لئے شخص سے زیادہ شخصیت بند کر جائیں گے تو آئے نوائی شوگی ماشاءاللہ دھو بھی اپنی نورانیت دکھا رہی ہے آج آپ کو لکشم شر میں قدیم مسجد کی گھر بیٹھے زیادت کروانا چاہتا ہوں ابراہیم آدل شاہ دوام کے دور میں یہاں پر جو انکوشخان آئے تھے انہی کے دور میں اس مزید کی بنیاد ڈالی گئی صدیق جو ولی اللہ انہی کے نام سے ہی یہ مزید بنائی گئی ہے یہ ولی کے نام سے ماشاءاللہ یہ تو لکشم شر کی پہلی مسجد ہے کتنی اونچائیوں پر اس دور میں کام کیا کرتے تھے دیکھو لگ بھگ پانچ چھے چھے فٹ لمبائی یعنی اونچائی پر ایک چبوترے پر بنائی گیا ہے یہاں پر آدل شاہی سلطنت میں جس وقت یہاں کے گورنر تھے سید انکوش خان انہی کے دور میں اس مسجد بنائی گئی ہے ماشاءاللہ کتنی نورانیت دیکھو سامنے کا اہاتہ دکھا رہا ہوں پورا کام فتر سے وہاں کے بسے ماربل کے فتر سے یہ بنا گیا ہے تین کمانوں کا بڑی وخار سے استعمال کیا گیا ہے سامنے دائیں اور بائیں کہتے ہیں ایک بڑے مینار ڈال ہوئے ہی جو بال سے بارک لکشونگار اس پر کیا گیا ہے سامنے کے ہاتے میں دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے وہاں کے ذمہ دار ایک شیٹوں کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ آپ چلیے وزو خانہ ماشاءاللہ 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 یہ دیکھئے پیچھے کا ہاتھا آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ وضو کرنے جاتے ہو تھوڑا وقت وہاں پر رکھ کر اس کاریگری کی باری کی غور سے دیکھیں گے تو اینوائی شوگی ماشاءاللہ پورا گرانیر پتروں کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھئے وقت کیا گزرا لگ بھگ چار سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی عرصہ ہو چکا ہے یہ مزید آج اپنی نورہ نیت کھو رہی ہے نہ یہ اسی والے رڑی کر رہے ہیں نہ اس مزید کے ذمہ دار اس پر روشنی ڈال کر جہاں جہاں بھی تھوڑا مرمتی کام ہے اسے آباد کریں گے تو اینوائی شوگی ماشاءاللہ یہ دیکھئے دائیں اور باہیں کے مینار بہت بڑے ہی اس پر ایک کمل کے پھول کی طرح پھتر سے کاٹ کر اسے بنا گیا ہے اس دور میں اس مزید جو جو بھی کاریگر کیے گئے ہیں انگوشکان کے ساتھ ساتھ جو بھی یہ کام کیے گئے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت البخی میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور جنت فردوس میں جنت عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ دیکھئے مینار کی نیچے ستے دکھا رہا ہوں نیچے دیکھئے بال سے باریک کام کیا گیا ہے اور اس دور میں کوئی مشنری نہیں تھی پورا ہاتھوں سے یہ کام بنا گیا ہے کتنی نورانی تھے دیکھو اللہ کے گھروں میں اس پر بال سے باریک یہاں پر کام کیا گیا ہے کوئی اینٹوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے دائیں اور بائیں کہتے میں مینار کے بغل میں ایک جالی نمہ پھتر کاٹ کر وہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ اس دور کی کاری گری کی مثال زندہ مثال دیتی ہے یہ دیکھئے سامنے کا نقشہ دکھا رہا ہوں تین کمانوں کا بڑی بخار سے استعمال کیا گیا ہے اور اوپر بال سے باریک کام کیا گیا ہے فلحال مزید پاک ہے شفاف ہے آباد ہے اور تین کمانوں میں چھوٹے سے چھوٹے دروازے وہاں پر ڈالے ہوئے ہیں یعنی اس کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے صرف سر جھکانے سے عبادت نہیں ہوتی اپنے دلوں کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا پڑتا ہے ماشاء اللہ مزید یہ تو اللہ گھر ہے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں دربار اور مساجد رہتے ہی اسے پاک ساف کے ساتھ ساتھ آباد بھی رکھے تو اینو وائش ہوگی مگر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں افسوس کی بات ہے مسلمان یہ تو پوری دنیا میں اپنے اخلاق سے پھیلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سید انگوش خان اس دور میں یہاں کے عادل شاہی سلطنت کے گورنر تھے جیسے سیرا میں حضرت ملک ریحان پاشا وہاں پر گورنر تھے انہوں نے مزید آباد کی اور اپنے لئے بھی وہاں پر ایک مغبرہ تعمیر کیا ایک باشا تھے حکومت کی ریائے کی بھی خدمت کرے اور ایک ولی بن کر چلے گئے اس لئے اپنی چھوٹی سی زندگی میں رہو تو پھول کی طرح بکھرو تو خوش بو کی طرح تاپو کا حصہ دکھا رہا ہوں وہاں پر لوہ کی شٹ لگانے کی وجہ سے یہ بال سے بارک جو پھتر پر کی طرح کاٹ کر یہ بنائے گئے ہیں دکھانے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے سامنے کہاتے میں لکڑی کا دروازہ جو ہے لگ بھگ چار سو سال سے زیادہ ہو چکے ہی یہ اپنی نورانیت زمانے والوں کو دکھا رہی ہے اس دور کے کامہ کتنے پیارے تھے دیکھو اب وضو کے ساتھ اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوئیں گے تو اے نوازش ہوگی یا اللہ میرے لئے رحمت کی راستے کھول دے دائیں اور باہیں کے آہتے دکھا رہا ہوں وہاں وہاں پر کمانوں کا بڑی بخار سے استعمال کیا گیا ہے کوئی انٹوں کا استعمال وہاں پر نہیں کیا گیا ہے یہ دیکھئے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں زمانے کو کوئی پتیاتا نہیں جاگ نہ ہے تو جاگ لے اپلا کے تلے ورنہ پشتا نہ پڑے گا اس خاک کے تلے ماشاءاللہ ٹاپو کا حصہ دکھا رہا ہوں دیکھو پورا کام چنی گارہ انٹ اور انڈے ڈال کر چھوٹی موٹی پلاسٹر کی گئی ہے جو صدیوں تلگ یہ مضبوط آگی دیتی ہے آج کے آرسی سی کام اتنے پیارے ہی صرف تیس چالیس سال گزرنے کے بعد یہ لیکیج ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھئے وہاں وہاں پر پھتر کاٹ کر میناروں کا وہاں پر استعمال کیا گیا ہے یعنی مہرابوں کا استعمال چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ مزید تو پاک ہے پانچ وقت یہاں پر نمازیں ہوتے ہیں یہ دیکھئے کتنے پیارے ہی یہ چھوٹے چھوٹے مہراب وقت کے ساتھ وہاں کے ذمہ دار اس پر رنگ بھر کر ایک دلہن کی طرح سجائے ہوئے ہیں یہ خابل خبول نہیں تو اور کیا ہے ماشاءاللہ مزید اللہ کا گھر چھے اور سترہ سو اسیپ دو کے درمیان حضرت ٹیب حضرت شہید کے دور میں یہ لشمی شر ان کے ہاتھ میں آیا تھا اس دور انہوں نے اس مزید کے اندر دو پلروں کا استعمال کیا گیا ہے یعنی حضرت کے درمیان دو پلر ڈالے ہوئے ہیں یہ خابل خبول نہیں تو اور کیا ہے آئیس صاحب باشا دنیا کے کونے میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ گی دھڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت لالے کا خول تھا یہ دیکھئے امام صاحب کی جگہ بال سے بارک کام کیا گیا ہے اس پر وہاں کے ذمہ دار اس پر رنگ بھرے ہوئے ہی یہ خابل خبول نہیں تو اور کیا ہے مسجد چھوٹی ہے پاک ہے شفاف ہے کتنی نورانیت ہے دیکھو اس مسجد میں موجودہ دور کا رنگ بھر کر وہاں کے ذمہ دار اسے سجائے ہوئے ہیں دلہن کی طرح فلحال مزید پاک ہے شفاف ہے نمازیں بھی یہاں پر ہوتے ہیں پانچ وقت اندر کا حصہ دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیے اس دور میں کوئی مشنری نہیں تھی پورا کام ہاتھوں سے چین کے دور یہ بنایا گیا ہے یہ خابل خبول نہیں تو اور کیا ہے پورا کام پھتر سے کیا گیا ہے یہ دیکھئے وہاں پر چین بیل بوٹے اور بال سے باریک کام پھتر پر تراش کر کام کیا گیا ہے میرا تو دل خوش ہو گیا اتنی خدیم مسجد یہ تو لکشم شور کی پہلی مسجد ہے جو عادر شاہی دور جو گزرتا تھا گزر رہا تھا سید انکش خان وہاں کے گورنر تھے ان کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی ہے پاسی میں حضرت سید صدیق باشا ایک بہت بڑے ولی اللہ وہاں پر مقیم انہی کے نام سے یہ مسجد اس وقت آباد ہے ماشاء اللہ یہ دیکھئے دائیں اور بائیں کا ہاتھ دکھا رہا ہوں یہاں پر بال سے باریک کام کیا گیا ہے مسجد بننا آسان ہے مگر اسے آباد بھی رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے مسلمانوں کا اس لیے مسجد تو بن گئی شبھر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں بید گئے نمازی بن نہ سکے دکھاوے کہ نمازی نہ بنو اچھے نمازی بن کر اس دنیا سے گئے تو بہتر ہے کیونکہ اس وقت اس مسجد جس نے ہی منائی ہے انکوش خان اس کے ساتھ جو ولی اللہ ان کو جنت البخی میں اللہ سے مقام عطا فرمائے یہ خود نمازی تھے قوم کی خدمت کی اس کے ساتھ دین دار تھے حافظ قرآن تھے عالم تھے حافظ تھے اور اس دنیا میں ولی بن کر چلے گئے اس لئے اپنی چھوٹی سی زندگی میں شخص بننے سے کوئی فیدہ نہیں ہے شخصیت بن کر جائیں گے تو اللہ بھی آپ کے ہر کاموں پر خوش ہوگا کتنی نورانے تھے دیکھو کائنات میں نماز ہی بہتر ساتھی ہے آپ کو خبر سے حشر سے حشر تک حشر سے آپ کو جنت لے کے جاتی ہے اس لئے اپنی زندگی میں کاموں کو در گزر کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں پانچ وقت نماز با جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو آئے نوائش ہوگی ماشاءاللہ جس نے بھی اس بنیاد پہلی مسجد ہے یہ مسجد لکشم شور کی پہلی مسجد ہے یہاں پر کوئی گمبز نہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اطراف اکناف گھر بھی ساتھ دیکھئے اوپر چھوٹے چھوٹے پیپل کے پیڑ اگر رہے ہیں یہ پوری مسجد کو آنے والے دلوں میں گرا دیں گے اور یہاں پر یہ اس والے کوئی بھی مرمت کام نہیں کر رہے یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے اس لیے میں وہاں کے ذمہ دار جو مسجد صدیخ مسجد کے ذمہ داروں سے آج ہی جانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اوپر کی سطح میں وہ پیپل کی پیڑ اگر رہے ہیں اسے کٹائے جو پتر گر گئے ہیں اور جہاں جہاں چھوٹا تھا کام بخا ہے یعنی بچا ہوا ہے اسے مرمت کر کر ابھی سالوں سال تک آباد رہیں گے تو این وائش ہوگی مسجد تو چھوٹی ہے پاک ہے شفاف ہے کتنی نورانے تھے دیکھو اس وقت مئی وہاں کے موزن صاحب جو بزرگ خصی تھے ان کا دل کی امیری گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے ویڈیو کرنے کے لئے اندر لائٹ کا انتظام کیا اور مجھے ازاد دی اللہ جزائے خیر اتا فرمائے لمبی عمر دے صحیح تھی آپ کے ساتھ اس لئے میں وہاں کے ذمہ داروں سے کبھی دل کی امیر گہرائی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس مسجد کو رنگ بھر کر چار چاند ڈالے جو بھی گھر ہی یہ دور کیجئے اس کے ساتھ اوپر کی ستے میں جو بھی ڈیمیج ہے اسے مرمت کرے اور پیپل کے پیڑ جو اوپر کے ستے میں اگر رہے ہی اسے نکال کر کر اترا فک پاک اور شفاف رکھیں گے تو اینو آئیش ہوگی ماشاء اللہ یہ تو جو کام کیے ہی یہ خابل خبول نہیں تو اور کیا ہے پورا کام مخیم فتر لے کر اسے کٹ کر کر پوری مزید نقشو نگاری سے آباد ہے اور بال سے بارک کام کیا گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی بس کل پھر ملیں گے کچھ مشہور اور معروف اولیاء اللہ یا اللہ حافظ جمع مبارک ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی جزاک اللہ